ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سبی ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیکھیں آج کے جو ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے وہ ہے فش ہیچری منیجمنٹ کی اوپر فش ہیچری منیجمنٹ کی اوپر میں دو لیکچر لے کے آوں گا پہلے لیکچر میں 100 ایم سی کیوز اور دوسرے لیکچر میں بھی 100 ایم سی کیوز تو جو ٹوٹل ایم سی کیوز رہیں گے وہ رہیں گے 200 تو امید کرتا ہوں کہ وہ 200 جو ایم سی کیوز ہوں گے اس سے باہر کوئی کوئی کسٹن بھی آپ کے اقزام کے اندر نہیں آنے والا ہے تو فش ہیچری منیجمنٹ کے اوپر جو ایم سی کیوز ہیں ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا بہت جان لیتے ہیں کہ جو فش ہیچری ہے یہ کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو منیجمنٹ کیوں کرتے ہیں تو کرتے آج سٹارٹ دیکھئے جو فشز ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں یہ نیچرلی بریڈ کرتی ہیں ریورس کے اندر یا برنڈ کے اندر یہ جو ہیں فشز پریڈ کرتی ہیں ریورس کے اندر یا برنڈ کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے لارش سکیل موٹیلٹی اوکر ڈیو ٹو انوارنمنٹل فیکٹرز اب بہت سارے انوارنمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے جو موٹیلٹی ریٹ ہوتی ہے جو ڈیتھ ریٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب جو فیکٹر ہیں وہ چاہے ٹمپریچر کی بات کریں ترپیڈیٹی کی بات کریں سیلٹ پی ایچ ایلکیلٹی اوکسیجن کاربن ڈائکسائیڈ یا ہم پیڈیٹرز کی بات کریں تو ان کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے انوارنمنٹل فیکٹر کے قارن اب اسے کیا ہوتا ہے بڑا اثر پڑتا ہے نیچر انوارنمنٹ کے اندر ہوتا کیا ہے تاکہ موٹیلٹی جو ڈیتھ کی موٹیلٹی ریٹ ہے اس کو پرسنٹیج کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آرٹی فیشل چیمبرز بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ایگ جو ہیں وہ ایزلی ہیچ کر پائیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے سپوائننگ چیمبرز انکیبیشن چیمبرز ہیچ لنگ کلیکشن چیمبرز تو سب کو ہم کیا کہتے ہیں ہیچری سسٹم آپ سمجھ گئے کہ نیچر انوارنمنٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں شک نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ٹھا گئے اب بہت سے کارن کی وجہ سے وہ جو فیشز ہیں ان کی موٹیلٹی ریٹ جو ہے جو ایگز ہیں ان کی موٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اب اس پرسنٹیج کو کم کرنے کے لیے موٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے کے لیے ہم آرٹی فیشل چیمبرز بناتے ہیں چیمبرز سپوائننگ چیمبرز ہو انکیبیشن چیمبرز ہو ہیچنی کلیکشن چیمبرز ہو تو جن کو ہم ٹوٹل ملاکہ ہم کیا کہتے ہیں ہیچری سسٹم اس کے بعد آفٹر سکسسفلی بریڈنگ آف فیشز تھرو انڈیوسٹ بریڈنگ نیو ٹیکنیکس آر ڈیولوپڈ ان ہیچی سسٹم اب کیا ہوا ہے جب سے سکسسفلی بریڈنگ آف فیشز کس کے تھو انڈیوسٹ بریڈنگ جو کہ نیو ٹیکنیکس ڈیولوپ کی گئی ہیں اس میں کیا ہوا ہے بہت سار جو ہیچی سسٹم ہیں وہ ڈیولوپ ہوئی ہیں جس طرح سے ہیچلنگ پیٹس سمٹ سسٹرنیا گلاس جار الیمونیم بین ہیچری چائنیز ہیچری سسٹم اور مارڈن ہیچری یونٹس پہلے کیا ہوا کرتا تھا صرف ارثن کا جو پارٹ تھا جو ارثن کی جگہ تھی وہ ہی ہم لے کے فیشز کو وہاں پہ اس کے ایک کو وہاں پہ لیتے تھے یا انہی کی وہاں دیکھ بال کرتے تھے اب جو مارڈنگ ٹیکنولوجیز جب سے آئی ہوئی ہیں جو ٹیکنیکس ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں تب سے کیا ہوا ہے ہم سمٹ کے سسٹرنیا گلاس کی بات کریں الیمونیم کی بات کریں تو ہم یہ چیزوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے ایسا انوانیمٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کو کوئی پرولم نہ آئے تو آج کا جو لیکچر ہے یہ لیکچر فرسٹ رہنے والا ہے ٹاپ ون ہنڈرڈ کوسٹن جو ہیں وہ آج آپ کے اس لیکچر میں آپ کو مل جائیں گے اور کوشش یہی کروں گا جو بھی کوسٹن ہو اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرپا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے دیکھئے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں پہلے ہی آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے کیونکہ بعد میں ایسا نہ ہوکے آپ کے دماغ سے اوپر جائیں ٹھیک ہے آپ دیکھو جو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے چیز ہے بند بریڈنگ ٹھیک ہے کیا ہے بند بریڈنگ بند بریڈنگ کیا ہوتی ہے دیکھئے بند بریڈنگ کیا ہوتی ہے یہ ایک ٹائپ آف پیرینینیل اینڈ سیزنل ٹینکس ایمپاؤنمنٹ ویر ریورین کنڈیشنز آر سیمیولیٹڈ اینڈ ویر میجر کافس آر نون ٹو بریڈ دیکھو بند بریڈنگ جو ہوتی ہے اس کو آپ نیچرل بریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ریورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ریورس جو ریورس ہوتے ہیں ریورس کے ساتھ ہی میں ایسے چھوٹے چھوٹے اسپیشلی بروڈ سٹاک کے لیے تاکہ وہاں پہ ان کو ہم بریڈ کر پائیں ٹھیک ہے جس کی جو کیپٹیویٹی ہو بہت زیادہ ہو زیادہ تر میجر کافس کی بات کرتے ہیں کیونکہ میجر کافس کو زیادہ ہی کرتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پہ میجر کافس کا نام لکھا ہے تو آپ بند بریڈنگ کو ہم نیچرلی بریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم آرٹیفیشلی چیز یوز نہیں کرتے ہیں آپ دیکھو جو انڈیوسٹ بریڈنگ ہے انڈیوسٹ بریڈنگ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جہاں پہ اورگنزمز کو کسی پارٹیکولر ہرمون یا سینٹھیک ہرمون سے کیا کیا جاتا ہے اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بریڈ کے اندر کیا کیا جاتا ہے انڈیوسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم ایک کیپٹیو کنڈیشن میں تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیوسٹ بریڈنگ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو انڈیوسٹ بریڈنگ کیا ہوتا ہے تو آپ پھر سمجھئے جیسے ہم نے پچٹری ہرمون لیا کس سے؟ فیش سے بروڈر فیش سے پچٹری ہرمون لیا اور ہم نے میل اور فی میل دونوں میں ڈال دیا ٹھیک ہے تاکہ وہ ٹائم سے کیا ہو جائیں وہ پچٹری گلینڈ کو نکال کے ٹھیک ہے ایکسٹائٹ بناتے ہیں اس کے بعد بروڈر فیش کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اگ کیا کرتی ہے جلدی دیتی ہے اب اسے کیا ہوتا ہے اسی کو اسی پروسسٹ کو ہم کہتے ہیں ہائپو فائسیشن ہائپو فائسیشن جو انڈیوسٹ بریڈنگ ہوتی ہے اس ٹیکنیک کی پوری پروسسٹ کو ہم کہتے ہیں ہائپو فائسیشن اب اس میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جو برازیل تھا یہ پہلا کنٹری تھا جس نے یہ ہائپو فائسیشن جس نے انڈیوسٹ بریڈنگ جو ہے وہ جو انڈیوس کی ٹیک ہے نا تو انڈیا نے فرسٹ ایٹیمٹ کام کیا حامید خان حامید خان نے نائنٹین تھرٹی سیون میں کس کی اوپر کام کیا سیرنس مہرگالہ کے اوپر اس کی اوپر نے کام کیا اور فرسٹ ایمٹ انڈیوس ہوا نائنٹین تھرٹی سیون میں کس کی دورہ حامید خان کی دورہ پہلا کوسٹن جو آپ کی سکرین کے اوپر آرہا ہے وہ ہے which of the following is not a cryo protectant ٹیک ہے کون سا جو ہے ان میں سے cryo protectant نہیں ہے سب سے پہلے سمجھو کہ cryo protectant ہوتا کیا ہے یہ ایک ایسے سبسٹانس ہم یوز کرتے ہیں تاکہ سردی کے اندر جب بہت ونٹر کے اندر بہت تھنڈ ہو جاتی ہے تو تھنڈ کے اندر فشز کے ٹیشو ڈیمیج ہونے کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس ٹیم ایسے سبسٹانس جو protect کرتے ہیں فش ٹیشو کو دورنگ فریزنگ ٹائم ان کو ہم کہتے ہیں cryo protectant ٹھیک ہے کیا سمجھیں آپ cryo protectant کیا ہوتا ہے اب ہم نے ہیچری تو منیج کر لی ٹھیک ہے ہم نے ہیچری کو establish کر دیا بنا دیا اب ہیچری کو دیکھ بال بھی کرنی ہے اب ہیچری کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے winter periods میں بہت تھنڈ ہو رہی ہے تھنڈ کے اندر کچھ مچلیاں ایسی ہیں جن کو زیرا temperature down بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے ٹیشو کے اندر پرولم ہو جاتی ہے تو ایسیگ میں ہم کچھ cryo protectant جو ہے cryo protectant جو ہے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ وہ فش جو ہے ٹیشو ڈیمیج سے بچ جائے اب دیکھو جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بہت سارے ہیں جس میں اور ہم پہلے بات کریں albumin ہے ethanol glycerol glucose acetose سکروز solbitol فائبرose اتھائی گلائکول یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو دیا ہے n a h co 3 آپ جانتے ہیں n a h co 3 bicarbonate of soda جس کو ہم backing soda بھی کہتے ہیں یہ cryo protectant نہیں ہے ڈی ایم ایسو فور means ڈائی ماتھائی سلفوکسائیڈ یہ ہے glycerol ہے اتھائیلین گلائکول یہ تین cryo protectant ہے لیکن n a h co 3 نہیں ہے اکی دوسرا question جو آپ کی screen کے اوپر آ رہا وہ کیا ہے concept of bun breeding is originated in جو concept bun breeding کا ہے وہ انڈیا میں کہاں سے originate ہوا تو اس کا جو answer ہے وہ بلکل easy ہے وہ ہے west bengal ٹھیک ہے west bengal ہے یہ ایسی state ہے جہاں پہ concept of bun breeding کا جو ہے concept وہاں پہ originate ہوا اب دیکھو جب ہم induced breeding جس کو ہم hyperfisation بھی کہتے ہیں جب وہ کرتے ہیں اس میں ہم جو dose ہوتے ہیں pituitary gland سے جو extract کر کے نکالتے ہیں وہ limited ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نہ ہم زیرہ دے سکتے نہ کم دے سکتے اب دیکھو جو second dose ہوتا ہے pituitary gland given to the cop for induced breeding اگر ہم cop کی بات کریں جو second dose ہوتا ہے وہ کتنا دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 5 to 8 miligram per kg body weight اس حساب سے دیا جاتا ہے next question کیا ہے next question ہے for induced breeding only single dose is given to the male at the time of second dose to female تو اس کا answer کیا آئے گا کتنا دیا جاتا ہے two to three mg per kg body weight next question کیا ہے weight of broder recommended in spining pool of chinese hatchery اور ہم chinese hatchery کی بات کریں کیونکہ chinese ch ایگ ایگ آف آئی ایم سی آر اب جو ایگ ہوتے ہیں آئی ایم سی کے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں non adhesio and non floating کیا ہوتے non adhesio and non floating تھوڑا ہمیں یہ سمجھنا ہے جو یہ آئی ایم سی ہے آئی ایم سی کیا ہوتا ہے آئی ایم سی کا مطلب ہوتا ہے انڈین میجر کو کہتے ہیں اس کا انصر کیا آگیا non adhesio and non floating eggs جو ہوتے ہیں اوکی نیکسٹ ہم دیکھتے ہم دیکھتے نیکسٹ question آگیا what is the temperature of liquid nitrogen liquid nitrogen کا temperature کتنا ہوتا ہے اب ہم liquid nitrogen کیوں پڑھ 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 گیا پروسس کے دوران کیا ہوتا ہے فش کو بچانے کے لیے یہ ایسا کیا جاتا ہے کہ liquid nitrogen جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ fastest method ہے freezing کا اور آپ جانتے ہیں جو freezing method ہے یہ سپوائل ایس سے بچاتا ہے فش کو اوکی اس کے بعد important factor کیا ہے important question کیا in induced breeding اب female to male کتنی ہونی چاہیے یہ ہے 1 is to 2 اگر ایک یہاں کیا دیا ہے ratio of female female ratio کتنی ہونی چاہیے 1 is to 2 یہ اس کا صحیح انصر ہے next question کیا ہے next question ہے a gently and slow current velocity varying from dash dash kilometer per hour is in condensio for spine collection in drivers اب دیکھو وہاں پہ velocity بھی matter کرتی ہے اس کی motion یا moment جو ہوتا ہے water کا وہ بھی matter کرتا ہے یا current ہوتا ہے اس name water current تو وہ یہاں کہتا ہے velocity varying from dash dash kilometer per hour تو اس کا انصر آئے 0.5 to 3.0 0.5 to 3.0 جو ہے اس frequency of cutla is frequency کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں frequency کیا ہوتا ہے دیکھو جو number of over that are likely to be laid by of fish جو بھی fish جو number of over جو ہے وہ لے کرتی ہے یا ہم simply کہہ سکتے ہیں جو fishes کی eggs produced ہوتے ہیں ایک period میں ایک season میں اس کو کہتے جو جو وہ time ہوتا ہے اس پورے جو eggs ہوتے ہیں number of eggs کو دیکھا جاتا ہے اس پورے جو کتنے eggs ہوتے ہیں اور ہم قتلہ کی بات کریں اس کا answer آئے گا آئے گا 0.821 point لاک پر kg body weight اب آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کتنے eggs جو باری weight کے حساب سے ایک کتلہ جو ہے وہ پرویس کرتی ہے question کیا ہے gonadotropin releasing hormone is secreted from اب جو gonadotropin releasing hormone ہے آپ جانتے ہیں induced breeding کے اندر جب ہائپوفیزیشن ہوتی ہے وہاں پہ hormones کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس کا آسر کیا آئے جو gonadotropin ہوتا ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے اس کا آسر آئے گا hypothalamus اب اگر کسی کو یہ پتہ نہ hypothalamus part کہاں پہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤ جو hypothalamus part ہوتا ہے وہ brain کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر ہوتا ہے brain کے اندر question far eradication of predatory and weed fish mahu oil cake is used at the rate of اب جو predatory fish ہوتی ہیں وی fish ہوتی ہیں ان کو نکال کے لیے remove کرنے کے لیے ہم mahu oil cake کا استعمال کرتے ہیں اب کتنا کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے اس کا جو آئے گا وہ آئے گا 2,500 kg per hectare 2,500 kg per hectare ہم استعمال کرتے ہیں recommended stocking density of spawn in cemented nursery tanks are respectable اب recommended stocking density of spawning cemented nursery tanks کتنے ہوتے ہیں respectable اس کا جو آئے گا وہ کیا آئے گا یہ option دیئے گئے ہے 3,5 million per hectare ok dash dash stage of salmon is known as final fresh water stage دیکھیں جو salmon fish ہے salmon fish جو ہے اس کے بہت سارے stage ہوتے ہیں اب دیکھو جو اس کا انصر آئے گا کون سا stage ہے جو final fresh water stage کہتے ہیں اس کا انصر آئے گا kilt k e l t kilt اس کا انصر ہے دیکھو جو small ہوتا ہے یہ adult salmon ہوتی ہے اور لیکن final fresh water stage کا یہ نہیں ہوتا ہے پر کیا ہے پر ہوتا ہے یہ salmon کا stage ہے جب larva fry جو ہے پیگمنٹیشن کے بارز اس کے ہم کہتے ہیں پر اس کے بعد ہے eleven eleven کیا ہوتا ہے یہ imbrionic stage ہوتا سالمون کا چاروں کی چار stage کے اندر ہوتے ہیں salmon fish کے اندر ہوتے ہیں پھر question کیا ہے for incubation eggs of maigour type of hatchery system is mostly preferred اب maigour fish کی egg کو incubate کرنے کے لیے کون سا hatchery system جو ہے وہ most preferred کیا جاتا ہے تو option یہاں پہ نیچے آپ کو دیئے گئے ہیں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے flow throw system کیا ہے flow throw system next دیکھتے ہم the color of good quality eggs of salmon is اگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ salmon کے eggs جو ہیں وہ good quality کے ہیں تو اس کا color کیا ہوگا اس کا color ہوگا orange to red کیا ہوگا orange to red جو ہے اس نیولی hatchet larva of salmon is called اب جو میں نے بتایا salmon کے بہت سے سٹیج ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں elevin ای l e v i n next next is fricking ڈی of trout ڈی 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 اور fricking ڈی کیا ہوتا ہے fricking ڈی آپ کو میں نے بتایا بھی کہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ہیں ہم اس طرح بہت سکتے ہیں کہ کتنے ہوا ہیں فش کے دورنگ دا سپائننگ سیزن اس کو کہتے ہیں فرقن ڈی تو اس کا answer آئے گا 1500 to 2000 کیا آئے 1500 to 2000 eggs پر کیجی باری ویٹ یہ trout کی بات ہو رہی ہے پہاری box are used for dash in indian اب جو پہاری box ہیں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا answer آئے گا کس کے لئے ہوتے ہیں اس کا answer آئے گا transporting trout eggs کیا آئے transporting trout eggs کے لئے پہاری box جو ہے وہ use ہوتے ہیں انڈیا کے اندر پھر fertilized eggs of magor fish are اب جو fertilized egg magor کے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اپشن یا پہ لیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے ڈیسیو and light brown جو ہے اس کا صحیح answer ہے اوکے water depth use it for rearing the larva of magor water depth کتنی ہونی چاہیے جب ہم rearing کرتے ہیں magor کے larva کو one to two centimeter of singai range کی frequency کتنی ہوتی ہے یہاں پہ option یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو صحیح answer وہ ہے 1000 to 2000 per gram body weight اوکے اب جو fertilized egg ہوتے سنگھائی کے وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں adhesio and greenish ہم سنگھائی کی بات کر رہے ہیں اس کا fertilized egg کیسے ہوتے adhesio and greenish aerial respiration in magor hatchling start from اب جو alien respiration ہوتی ہے میگور hatchling کی کب start ہو جاتی ہے اس کا option آئے گا first day 11 day 11 answer 11 دن میگور hatchling کے اندر start ہو جاتی ہے which is not an extender ان میں سے بتانا ہے کون سے extender نہیں ہے option یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس کا option آئے گا ڈی ایم ایس 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 جب ایک میل جب ایک میل کے بہت سارے پارٹنر ہوں گے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس پولیگنی 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 پرثینو جنٹک فش کی ایس جو انفرٹلائزڈ ایگ ہوتے ہیں جب وہ ڈیولوپ ہوتے ہیں انٹو این ایمبریو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرثینو جنیسیس تو فش کونسی ہے پویسیلا فرموسا یہ اس کا صحیح انسر ہے ٹھیک ہے پویسیلا فرموسا جو ہے یہ ایک پرثینو جنیٹک فش ہے اپشن کیا ہے اپشن دیا گیا ہے لیپٹو بیسک یا پلاسٹو بیسک دیکھیں آپ جانتے ہیں پیچٹری گلینڈ کہاں پہ ہوتا ہے اب پیچٹری گلینڈ کیا ہوتا ہے سم فش جو ہوتے ہیں وہ پیچٹری جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے برین کے ساتھ بائی ایتھین سٹاک اس کو ہم کہتے ہیں لیپٹو بیسک کیا کہتے ہیں لیپٹو بیسک اب اس کا انسر تو یہ ہی آئے گا لیپٹو بیسک اب کچھ ایسے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب ویڈاوٹ سٹاک ہوگا تھا ہم بولو گے پلاسٹو بیسک ٹھیک ہے تو اس کا انسر کیا آیا لیپٹو بیسک فش میچوریشن is controlled by the ہرمون کونسا ہرمون ہے جو فش میچوریشن کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے گونیڈو ٹرومن ہرمون گونیڈو ٹرومن ہرمون جی ٹی ایش کے فول فارم کیا ہے گو ٹو ہیل ایک تو یہ ہے جو جہنم میں دوسرا کیا ہے گونیڈو ٹرومن ہرمون اس کا انسر کیا آیا گیا گونیڈو ٹرومن ہرمون فی میل ہیونگ ملٹیپل پارٹنرز اب بات آگی فی میلز کی پہلے ہم بات کر رہے تھے میل کی جب فی میل کی بہت سارے پارٹن ہو تب ہم کیا کہتے ہیں پولینڈری کیا بولتے ہیں پولینڈری جو ہے اس کا صحیح انسر ہے بریڈنگ بریڈنگ گرونڈ آف بند is known as آپ کو سمجھائیں میں نے بند کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک نیچرل پروسسنگ ہوتی ہے جو فش تیار ہوتی ہے رائیورس کے اندر یا کسی جگہ بھی تو اس کا جو انسر کیا آئے گیا بریڈنگ گرونڈ کیا کہتے ہیں اس گرونڈ کا نام کیا ہے مون مون جو ہے اس کا صحیح انسر ہے اس کے بعد ہے میچور سپرم سیلز آرکار جو میچور سپرم ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے آپشن یہاں پر نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے سپرمیٹیڈز کیا ہے سپرمیٹیڈز جو ہے اس کا صحیح انسر ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جب میچور سپرمانز کے گئے ہو جاتے ہیں اس کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیمیل پیرٹی سیمیل پیرٹی جو ہے اس کو اوپشن ہے سکولڈ آئے گا لیور کیا آئے گا لیور کرتا ہے ویٹیلوجین کو سنتیس آئیز فرسٹ سکسسفولی اینڈیو سیڈ آب کاپ یوزنگ پیچوٹری گلینڈ ایکسٹریکٹ واز ڈن ان انڈیا ان اس کا انصر کیا آئے گا نائیٹین فیفٹی سیون پیچوٹری گلینڈ کین بی پریزرورڈ ان اب پیچوٹری گلینڈ کو ہم کہاں پہ پریزرور کر سکتے ہیں اس کا انصر کیا آئے گا الکول میں ہم اس کو پریزرور کر سکتے ہیں ہیومن کرونک گونیڈو ٹروپینز ایچ سی جی اس کولیکٹیڈ فرام ڈیش 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 آف پرینٹ وومن اس کا انصر کیا آئے گا فیفٹی ٹو سکسٹی انڈیوشیڈ بریڈنگ اینڈ سیڈ پروڈکشن ٹیکنالوجی فار گروپ پر واز ڈیولپیڈ بائی یہ کس نے کیا تھا سی ایم ایف آر آئی نے ٹھیک ہے سی ایم ایف آر آئی نے ڈیولپ کیا تھا اس کا انصر کیا آئے گا پیموزائیڈ پھر جی ایڈیسیونیس آف ایگ ایس دا نیچر آف وچ فیش اب ایڈیسیونیس آف ایگ کونسی فیش کا نیچر ہے اس کا انصر کیا آئے گا سی بیٹریکس کیا انصر آئے گا سی بیٹریکس جو ہے اس کا صحیح انصر ہے وچ فیش کین ڈیجیسٹ سیلیلوز کونسی فیش جو ہے سیلیلوز کو ڈیجیسٹ کر لیتی ہے وہ ہے تیلاپیہ تیلاپیہ جو ہے یہ سیلیلوز کو ڈیجیسٹ کر لیتی ہے کونسا جو ہے ڈرگ ہم استعمال کرتے ہیں بیہوش کرنے کے لیے اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا ایم ایس ٹرپل ٹو ایم ایس ٹرپل ٹو جو ہے یہ کاملی یوزڈ ہے انیس ٹرپل ٹرگ ٹھیک ہے بیسٹ فیڈ فار ملک فیشیز ملک فیش کے لیے بیسٹ فیڈ کونسی ہے اس کا نام ہے لب لب کیا ہے لب لب جوان ٹھیک ہے انڈین ٹراؤٹ کونسی ہے شیزو تھریکس کو انڈین ٹراؤٹ بھی کہا جاتا ہے پروڈکشن آف آل فیمیلز بائی میٹنگ میٹرنل کروموزوم ایز اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا گائنو جینسز کیا آئے گا گائنو جینسز کوشش کرتا ہوں میں جو ایزی ووڈ ہوں گے وہ نہ سمجھانے کی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمیں سر بس پورا ختم کرنا ہے آپ بتا یہ کونسا جو ہے سنثیٹک ایجنٹ ہے یا آپشنز دیئے گئے ہیں اس کا صحیح انصر ہے یہ انڈینیس سنثیٹک ایجنٹ ہے ٹراؤٹ فیش جو ہے بڑا ایپورٹن کوسٹن ہے اور بہت ہی ایزی کوسٹن ہے آپ بتا یہ کتنے ٹائم میں ٹراؤٹ فیش جو ہے یہ سیکچول میچورٹی ہو جاتی ہے اس کا انصر کیا آئے گا ٹو پوائنٹ فائو یئرز کتنے ڈائی سال میں ایوریج انکیبیشن پیریڈ آف ماسیر ایگز اب انکیبیشن پیریڈ ماسیر ایگز کا کتنے ڈیز ہوتا ہے ایٹھی ٹمپریچر آف نائیٹی ٹو 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 تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا ٹری ٹو فائو ڈیز ٹلاپیا ایٹھینس میچورٹی ایٹھ تی ایج آو جو ٹلاپیا ہے وہ میچورٹی کرتی ہے کون سے کتنی منتھ میں اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا ٹو ٹو فائو کتنا آئے گا ٹو ٹو فائو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا کتنی کونٹی ہے کونٹی ہے جو ہم انکیبیٹ کرتے ہیں 1 ایم کیوب اس کا انصر آئے گا سیون لکھ کتنا آئے گا سیون لکھ اپٹیمم سٹاکنگ دینسٹی فار بروڈ سٹاک ریرنگ اپٹیمم سٹاکنگ دینسٹی کتنی ہون چاہیے بروڈ سٹاک کے لیے فار ریرنگ اپٹیمم سٹاکنگ دینسٹی کتنی ہون چاہیے 1000 کجی پر ہیکٹر 1000 کجی پر ہیکٹر آٹی فیشل فید ڈیش دیش پرسنٹ آ پروٹین آٹی فیشل فید فار کیاڈ فیش لاروہ اس کا انصر آئے گا 30 to 35 پرسنٹ پول with good water quality اس کا انصر کیا آئے گا 3.5 kg total alkalinity above 100 ppm is harmful for fish larva in such case water has to be treated with dash dash to reduce alkalinity بڑا important question ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا alum a l u m alum جو ہے اس کا صحیح انصر ہے ova parim contains dash dash of conadotropin releasing hormones along with 10 mg of dopopridone per ml 20 mg diamond shape structure of the cordial region is the identification character of dash dash fry بڑا important topic question ہے یہ diamond shape structure of the cordial region is the identification character of dash dash fry یہ انصر ہے serenus marigola ٹھیک ہے یہ اس کا صحیح انصر ہے serenus marigola petrichor is a term that is associated with اب یہ جو term جو ہے petrichor یہ ہم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں option یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے اس کا انصر آئے گا smell of fast rain یہ اس کا صحیح انصر ہے پہ نیچرل گائنو جینسز is seen in the family نیچرل گائنو جینسز کس فیملی کے اندر دکھائی دی جاتی ہے اس کا اندر ہے انصر ہے پویسی لیڈیا پویسی لیڈیا جو ہے اس کا صحیح انصر ہے میکول میڈیوم is used for اب جو میکول میڈیوم ہے وہ کس کے لئے use ہوتا ہے اس کا انصر آئے گا phytoplinktons culture کے لئے کس کے لئے phytoplinktons culture کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر ہے پیرامیشم is a representative of the اب جو پیرامیشم ہے وہ کس کا representative ہے وہ ہے سیلیٹ کا کس کا ہے سیلیٹ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے نیچسٹ کیا ہے one of the example of copyports is copyports کی example کیا ہے سیکلوپس سیکلوپس جو ہے یہ best example ہے which is responsible for producing dietomiches earth اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا سیکلوپس کیا ہے سیکلوپس کیا ہے سیکلوپس کیا ہے سیکلوپس کیا ہے جو ہے جو ہے responsible ہے for producing dietomiches earth لنپی میتھڑ ایک میتھڑ ہوتا ہے induced spawning کے اندر of major corps involves the use of کس کا یوز کیا جاتا ہے لنپی میتھڑ کے اندر یہ اس کا صحیح انصر ہے ٹھیک ہے یہ لنپی میتھڑ جو ہے induced breeding کے اندر آتی ہے اوکی the bubble nests are built by bubble nest کون بناتا ہے option یہاں پہ دیئے گیا ہے صحیح option کیا ہے گورامی گورامی جو ہے یہ bubble nest بناتی ہے کونسی nest bubble nest ڈیگومنگ ایجنٹ for common corp egg ڈیگومنگ ایجنٹ common corp egg کے لیے کونسی ہے اس کا ہے skim milk کیا ہے skim milk جو ہے یہ ڈیگومنگ ایجنٹ ہوتا ہے common corp egg کے لیے اس کے بعد ہے جو males having large size testes and may form dash dash percent of total body weight تو اس کا جو انصر ہے وہ کیا آئے گا 22-25 successful induced breeding of fish in india done in the year successful جو breeding induced breeding ہوئی انڈیا کے اندر یہ کب ہوئی 1957 کے اندر which is which one is used as extender in millet cryopreservation اب جب ہم milled cryopreservation کرتے ہیں کونسا جو extender وہ استعمال کرتے ہیں option یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا اس کا ہمشہ option کیا آئے گا in acl sodium chloride incubation period of common corp egg in tropical country tropical country کے اندر incubation period کتنا رہتا ہے common corp eggs کا اس کا انصر کیا آئے گا 48 hours ٹھیک ہے 48 hours commercial name of hcg human chronic graded propens اس کا commercial name کیا ہے sumaach sumaach یہ اس کا commercial name human chronic graded propens بڑا important question ہے یہ بھی ٹھیک ہے question جو بھی میں نے ڈسکس کی ہے سبھی سبھی کو آپ important سمجھنا easily کوئی question نہیں لینا لیکن اس سے باہر question آئے گا 200 question میں سے مجھ لگتا ہے 5 10 question آنے والے exam میں لیکن باہر سے نہیں آئیں گے ہیچنگ ہپا فار کار بریڈنگ جنرلی اب ہیچنگ ہپا ہم یوز کرتے ہیں کار بریڈنگ کے لیے وہ کیا انہیں چاہیے سنگل لیڈ ڈبل لیڈ ٹرپل لیڈ ملٹی پل لیڈ اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا ڈبل لیڈ سی باس لیڈ سکل کیل سپان آوٹر ڈی آور سیکنڈ انجیکشن آف ہیومن ایچ سی جی تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا ٹین ٹو 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 جو اس کا صحیح انسر ہے پھر جی فٹیلائزر ایگ آف کار ہیچ 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 جو ایگ ہے وہ کار 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 ہیچ ہو جاتا ہے تو اس کا انسر کیا آئے گا اس کا جو انسر ہو ہے ٹو 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 کون سا نیٹ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ریورین ایگ کو کولیکٹ کرتے ہیں کون سا ہرمون ان فش اگر ہم جی ٹ ہرمون کی بات کریں اس کا جو رول ہے وہ کیا رہتا ہے میچوریشن کیا رہتا ہے میچوریشن جو ہے اس کا رول رہتا ہے اس کے بعد ہے رول آف جی ٹو ہرمون ان فش اس انڈیوسٹ بلیڈنگ کے اوپر کوشن آرہے ہیں ہائیبر سٹرائٹ جو ہے یہ رسپانسیبل ہوتا ہے سپرمیٹو جینیسز سٹرائٹ جو ہے یہ رسپانسیبل ہے کس کے لیے سپرمیٹو جینیسز کے لیے تو کون سٹرائٹ جو ہے رسپانسیبل ہے سپرمیٹو جینیسز کے لیے آپشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو اس کا انصر کیا آئے گا کیٹو ٹیسٹو سٹون ٹھیک ہے سائنٹیفک نیم آف ملک فش کیا آپ ملک فش کا سائنٹیفک نام جاتے ہیں جانتے ہیں چین آس چین آس جو ہے یہ سائنٹیفک نیم ہے ملک فش کا نیچرل گائنو جینسز کس کے اندر ہوتی ہے یہ اپشن دیئے گئے ہیں تو جو پوسیلا فرموسا ہے یہ اس کا صحیح انصر ہے پھر آجی پروٹو گائنوس ہرمافروڈیٹیزم کس کے اندر پائی جاتی ہے اس کا انصر آئے گا گروپر گروپر کے اندر پائی جاتی ہے سائنٹی ریکوائیڈ فارسی باس ہیچری سائنٹی ریکوائیڈ فارسی باس ہیچری سی باس ہیچری کے لیے سائنٹی کتنی ریکوائیڈ ہوتی ہے تھرٹی ٹو تھرٹی فائو پی پی ٹی اوکی سپائننگ مائگریشن پیٹرن ان سیلمونیز جو سپائننگ مائگریشن پیٹرن ہوتی ہے سیلمون کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایناڈرومس ایناڈرومس وہ مائگریشن ہوتی ہے جب سیلمون سپائننگ کے لیے کرتی ہے سائز آف کاپ سپان سائز جو ہے کاپ سپائن کا وہ کتنا ہوتا ہے اوپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا اپ ٹو ایٹ ایم ایم اپ ٹو ایٹ ایم ایم جو ہے اس کا صحیح انصر ہے کاکابان جو ہے یہ یوز ہوتا ہے کس کی بریڈنگ کے لیے کاکابان جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا انصر آئے گا کامن کاب کامن کاب جو ہے اس کا صحیح انصر ہے سائز آف ریننگ پوائنٹ اس ڈیش ڈیش ہیکٹر اب جو سائز ہوتا ہے ریننگ پوائنٹ کا وہ کتنا ہیکٹر ہوتا ہے ڈیش ڈیش اس کا انصر آئے گا 0.02 to 0.06 یہ ہے جو اس کا صحیح انسر ہے سب سے پہلے بریزیل نے سٹارٹ کی تھی پھر ایجی فرسٹ سسسفولی انڈیوسٹ بریڈنگ سنگائی اینڈ میگو دونوں کیٹ فیش ہیں اس کی پہلی انڈیوسٹ بریڈنگ کہاں پہ ہوئی کس نے ڈن کی اس کا اپشن کی آئے گا رامہ سوامی اینڈ سندراج رامہ سوامی اینڈ سندراج جو اس کا اپشن ہے پھر آجی مکسچر آف فیش اینڈ میمیلین پیچٹری ایکسٹرائٹ جب ہم فیش اور میمیلین پیچٹری کو ایکسٹرائٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینورین یہ اپشن کا اپشن ہے سیو ٹیبل سیو ٹیبل پی ایچ فار دی سپائننگ آف میجر کوپیز سیو ٹیبل سپائننگ جو میجر کوپز کے لیے وہ کیا ہے سیون پوائنٹ فائو تو ایٹ پوائنٹ فائو یہ سیو ٹیبل ہے پی ایچ بانڈ بریڈنگ آف تی آئی ایم سی انڈین میجر کوپز اورجنیٹ فرام بانڈ بریڈنگ جو ہے یہ کہاں سے اورجنیٹ ہوتی ہے اس کے جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا ویسٹ بینگال سپائننگ ان کوپ ٹیک پلیس آفٹر ڈیش ڈیش آورس آف انجیکشن بڑا اپورٹن کوسٹین ہے یہ کیا آئے گا سکنسر فور ٹو سکس آورس موسٹ کامنلی یوزڈ پلانٹ پوائزن فار کلنگ آف انسیکٹ کون سا بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے پلانٹ پوائزن جو کہ کل کرتا ہے انسیکٹ کو یہ آئے گا مہو اوائل کیک مہو اوائل کیک یہ بیسٹ ہے اس کے بعد ہے نیم آف تی انسیکٹ نون ایز بیک سویمر بیک سویمر کون سے انسیکٹ کو کہتے ہیں اس کا انسر آئے گا نوٹو نکٹا اب ان کا بھی ساتھ رہتا ہے نا ہیچری کے اندر کچھ انسیکٹ آ جاتے ہیں کوئی کیا آ جاتا ہے کبھی کیا آ جاتا ہے صفائی کرنی بڑھتی ہے ہے نا اگونسٹ آف ڈوپامین اگونسٹ آف ڈوپامین اس کا اپشن کیا آئے گا اس کا انسر آئے گا برومو کرپٹین مہو اوائل کے کنٹین مہو اوائل کنٹین کیا ہے کیا ہوتا ہے سیپونین کیا ہوتا ہے سیپونین ہوتا ہے مہو اوائل کےک کے اندر یوک سیک آف کب اگ is absorbed in dash dash hours اب جو یوک سیک ہوتا ہے کب کا اگ کا وہ absorb کتنے گھنٹوں میں کرتا ہے 72 hours کتنے میں 72 hours اب بتائیے special fish farmers day was declared in whose name کس کے نام پہ fish farm day جو ہے special day declare کیا گیا ہے اس کا انسر کیا آئے گا ہیرہ لال چودری ہیرہ لال چودری اور لاسٹ آج کا جو کوسٹن رہنے والا ہے یہ کوسٹن نمبر 102 ہے یاد رکھنا کوسٹن نمبر 102 جو ہے آج وہ ہے net used in spine collection in river کونسی net جو ہے وہ collection in river net use ہوتی ہے spine کو collect کرنے کے لیے river کے اندر تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا shooting net ٹھیک ہے shooting net جو ہے اس کے بڑے benefits سے ٹھیک ہے نا تو یہ تھا آج کا lecture جو کہ hatchery management کے اوپر تھا 102 question آج ہم نے objective کیے امید کرتا ہوں اگر 102 کا 102 سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن 80% آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور 10% یا 20% question ایسے ہیں یہاں پہ جو exam میں آ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں teaching بھی آج ہی